اگلی صبح میں جلد بیدار ہوں اور غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نیچے اتر آئے میں نے ایکسٹینج کے بجائے بوت سے ماریا کے گھر کا نمبر ملا اور کئی گھنٹیوں کے بعد مجھے ریسیور پر این غنودہ مگر جھلائی بھی مردانہ آواز سنائے دی ماریا پلیز میں نے نرمی سے کہوں وہ بات روم میں ہیں تھوڑی دیر انتظار کرو یہ کہہ کر دوسری جانب سے پلز اور آواز کے ساتھ ریسیور کسی چیز پر پٹک دیا گی تھوڑی دیر بعد مجھے ریسیور پر ماریا کی آواز سنائے دی سفدر بول رہا ماریا گیارہ بجے تم سے ملنا چاہتے ہیں مشکل ہے آج مجھے اسمت کے ساتھ ایک لنچ میں شرکت کرنی ہے سویرے سویرے مجھے تلخ کفتگو پر مجبور مت کرو میں تمہیں دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک گہرہ سانس لے کرتا پانچ منٹ بھی کافی ہوں گے میں گوریلا تربیت کیم کی طرف روانگی کے سلسلے میں تم سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا میں نے گفتگو کو اچانک مور محس اس روپے پر دیا کہ کہیں ماریا نے میری فون کال ریکارڈ کرنی نہ شروع کر دیا تو وہ ابھی معلوم کر لو وہ کچھ نیجی باتیں ہیں اپنے بھائی کی موجودگی میں تم بلند آواز میں جواب نہیں دے سکو گی ورنہ وہ تمہیں بھی فلورا کے پاس مہچا دے گا نیو مون ہوتیل ہی مناسب رہے گا چند منٹ کے لی ہوتیل میں بیٹھ کر کیا کریں گے میں کارڈ ٹن کے قریب میڈیکل سٹور پر تمہارا انتظار کروں گا ٹھیک ہے میں آؤں گی اس نے وعدہ کر کے فون رکھ دیا ناشتے سے فارغ ہو کر میں ہوتیل سے نکل گئے میں بینک کھلنے کے وقت گلف بینک کی برانچ نمبر اٹھارہ کے آس پاس موجود رہ کر واقعات کا جائزہ لینا چاہتا تھا بینک کے مقابل مجھے ایک ایسا بکس ٹال نظر آ گیا جہاں میں راگیروں کی نظروں میں آئے بغیر حاصل وقت گزار سکتا تھا ٹھیک نو بجے بینک کے دروازے کھول دیئے گئے عملہ غالبت پہلے سے ہی اندر پہنچا ہوا تھا ٹھیک نو بچ کر تین منٹ پر بینک کے دروازے پر ایک ٹیکسی آ کر رہی جس کی اقبی نشست سے دو افراد نیچوں تھے ان میں سے ایک کے بدن پر کسی محافظ جیسی وردی تھا اور شانے سے رائفل اور کارتوس کی پیٹی جھول رہی تھی ان میں سے سادہ لباس والے نے بینک کے درمان سے کچھ کہاں اور وہ بڑھ کر مسلح محافظ کی مدد کرنے لگے ان دونوں نے ٹیکسی کی ڈکی سے سیاہ رنگ کا خاصہ وزلے مقافل صندوق نکالا اور اسے بینک میں لے اس صندوق کی صاف کسی کیش پک جیسی تھی اور بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کسی بڑے ادارے کا خزانچی مسلح محافظ کے حمراہ بینک میں بھاری رقم جمع کرانے آیا ہے ڈکی بند کرنے کے بعد خزانچی نمہ آدمی ہی لپک کر بینک میں گھس گیا اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی میں کئی لمحوں تک کنکھیوں سے بینک کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا مگر بینک کا دربان واپس نہ آیا اور میری چھٹی حص مجھے کھیل شروع ہو جانے کے اشارہ دینے لگے سیکنڈ گزر دیں ایک منٹ پورا ہوا اور دوسرا شروع ہو گیا لیکن اندر سے کسی کی واپسی کے آثار نظر نہ یہ خوش قسمتی تھی کہ اس دوران میں کوئی نیا آدمی اندر داخل نہیں ہوا آخر کار خزانچی نمہ شخص باک لائے وے انداز میں جیبے ٹٹولتاوہ بینک سے بہار نکلے بہار آ کر اس نے دو تین بار آس پاس نظرے دوڑائیں جیسے کسی سواری کی تلاش کرنے اور پھر تیزی سے وہ ایک طرف ہو لیا اس کے آگے بڑھنے کے بعد بینک کا دربان اپنی جگہ پر آتا نظر آیا مگر اقب سے مسلح محافظ لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا اور دربان کی تھوڑی چھو کر اس سے کچھ کہا جس کے نتیجے میں دربان اندر لڑٹی اور مسلح محافظ اس طرح چاروں طرف نظرے دوڑا تا بہار نکلا جیسے اسے اپنے ساتھی یا سواری کی شدید تلاش پھر وہ اپنے ساتھی کی مخالص انت میں چل دی راگیروں کے لئے اس معاملے میں دلچسپی لینے کا کوئی جواز نہیں تھا مگر مجھے بڑی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ بینک میں کیا ہوا ہے غالباً اندر پہنچنے کے بعد خزانچی اور محافظ نے صندوق کی چاوی موجود نہ ہونے کا ڈراما رچایا اور پھر خزانچی چاوی لانے کے بہانے بہار آتی صندوق کی حفاظت کے لئے اس نے محافظ کو اندر چھوڑ دیا تھا مگر بعد میں محافظ نے کوئی اہم بار دریافت کرنے کا بہانہ تراش کر بینک کے دربان کی خوشامت کی اور اپنی جگہ اسے صندوق کی نگرانی پر چھوڑ کر حجوم میں غائب ہو گئی اگر اس صندوق میں ہی آتشگیر مادہ بینک میں پہنچائے گیا تھا تو وہ کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا کافر کی صورت میں بینک کا عملہ اس صندوق پر شبا کرنے لگتا اور پھر شاید صندوق بہار رکھ دیا جاتا یا ماہرین طلب کر لیا جاتا نو بچ کر سات منٹ پر وہ علاقہ ایک ہالنان دھما کے سکون جو تھا دور دور تک امارات کی کھڑکیوں کے شیشہ ٹوٹ گئے اور ہر طرف بھدر مجھ گئے فضہ میں ہر طرف دھواں اور غبار پھل گیا تھا گلف بینک کی شاف میں آگ کے شولے بھرے وے نظر آ رہے تھے دھماکے کے بعد اندر سے کوئی بھی شخص پہر نہ نکل سکتے وہ پوری امارت تنکوں کے کسی دھیر کی طرح ملبے میں تبدیل ہو چکی تھے اور آگ کے شولے تیزی سے ہر طرف پھلتے جا رہے تھے آگ پھلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس پر آسانے سے قابو پایا نہ جا سکتے تھے دھماکے کے ساتھ آگ کے شولے دور دور تک پھیل گئے تھے میرے لئے وہاں رکے رہنا خطرناک تھے لہٰذا میں بھی رسائل وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر بھاگتے ہوئے حراسہ حجوم میں شامل ہو گئے وہ آگ اس قدر شدید تھی کہ کیسٹ تدر کے نا آنی لوکرز تک اس میں پگھل کر رہ جاتے بھاگتے ہوئے مجھے بہت دور سے فائر انجنوں کے تیز سائرن سنائی تھی اس علاقے سے تھوڑی دور نکلنے کے بعد میں نے اپنی رفتار دھیمی کر دی فلسطینی افواج آزادی کے عرقین کے جرات و جابازی کا مظاہرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا وہ دونوں اپنی موت کو سینے سے لگائے بینک سے پنچے وہ نو بچ کر تین منٹ پر بینک میں داخل ہوئے اور نو بچ کر سات منٹ پر وہ صندوق ایک زور دار ہماکے سے پھٹ گیا اگر ان کی ٹیکسی ٹرافک کے حجوم میں کہیں پھنس جاتی یا اس کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا یا انہیں بینک سے نکلنے میں تاخیر ہو جاتی تو ان کے جسموں کے چیتھڑے بھی نہ مل پاتا بظاہر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ اپنے مقاصد کے حصول کے حاضر موت سے ہر دم پنچہ لڑانے کے لیے تیار رہتے ہیں اس صندوق میں دھماکے کا وقت متعین کرنے کے لیے غالباً کوئی جدید ترین طریقہ استعمال کیا گیا تھا ورنہ موتحرک ارزوں کی مسلسل دھمک بینک کے دربان کو پترے کا پیشگی احساس دلا سکتی تھی گلف بینک کی بربادی کا عبرتناک منظر دیکھنے کے بعد میں واپس ہوتیل پہنچتا وہاں میں نے وسکی کے دو پیٹ پی کر اپنے بکھرے ہوئے آسات کے اوور کو یک جاتی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد محمود کا دیا ہوا ننہ سا پیکٹ لے کر دوبارہ بہا چلتی ٹھیک گیارہ بچ کر دو منٹ پر ماریا کی آسٹن مقررہ مقام پر آ کر رہی اور میں جلدی سے اس کی پہلو والی سیٹ پر بیٹھ گئے ماریا کا چہرہ زرد پڑھا رہی اور وہ کوئی کوئی سی نظر آ رہی مجھے صبح بخر کہنے کے بعد اس نے نہایت ہاموشی سے گاڑی آگے بڑھا لی تم کچھ پریشان ہو ان لوگوں نے بینک کو بری طرح تابع کر دیا کون سا بینک انہوں نے پتا چلا لیا کہ میں نے کیسفٹ کہاں محفوظ کیے ہیں اور آر صبح اس بینک کو ملبے کے دھیر میں بدل دیا گیا وہاں ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے نہ جانے تم کی لوگوں کی بات کر رہی ہو خدا کے لیے مجھ سے کھل کر بات کرو ورنہ میرا کلیجہ دہشت سے پھٹ جائے گا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں کھل کر بات کروں تاکہ تم نیا ریکارڈ تیار کر سکو اس کی افتر حالت کے پیش نظر جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مکاری نہیں کر رہی تو میں ملامت پر اتا ہوں گھاڑی میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے میں بینک کی طرف سے اس علاقے کا حشور دیکھ کر آئی ہوں وہ مجھ سے جو چاہیں گے میں حرف بحرف اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں تمہاری شرائط کا کیا ہوا جہانم میں گئی میری شرائط میں بس زندہ رہنا چاہتی ہوں اور اور تبہ ہی موت مرنا چاہتی ہوں ایسے صفاق لوگوں سے دشمنی مول لینا میرے بس سے باہر ہے تم نے سمجھنے میں خاصی دیر لگا دی یہ بتاؤ تم نے مجھے کس لیے بلائے تھا محمود کے جانشین کا پیغام پہنچانے کے لیے تو تو کیا وہ واقعی مر گیا مرہ نہیں تو لاپتہ ضرور ہے اور اس کا جانشین اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بے رحمی سے رون ڈالنے گا دی ہے وہ کیا چاہتا ہے تم نے مجھے دس منٹ دیئے تھے جو پورے ہونے والے ہیں وہ ذرا تفصیلی بات ہے بعد میں سکون سے سمجھنے گا میں شام تک تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں مجھے پوری بات بتاؤ وہ خوفزدہ لحظے میں بولی بینک کی تباہی نے اس کا سارا قصبہ نکال دیا تمہیں اپنے دفاتر میں واقعی اس لحے کی تجربے گا سے ملعقہ سٹور میں ایک چھوٹا سا ڈائنامائٹ رکھنا ہے سٹور میں اس کی آنکھیں حیرت سے پیشانی پر جاتے ہیں ہاں وہ ہزار آنکھیں رکھتا ہے اور بہت قریب سے تم پر نظر رکھیں اگر آج شام چار بجے دو ڈائنامائٹ نے کام نہ کی تو کل صبح تمہارے آزا کل عبیب کی مختلف سڑکوں پر بکھرے ہوئے ملیں گے بیبی اس نے اچانک گاڑی فٹ پاٹ کے کنارے روک دی اس کا چہرہ پسینے میں نہاں گیا اور بدن پر تشنج کسی کیفیت تاری تھی میں میں ڈرائیونگ نہیں کر سکوں گی مجھے تھوڑی سی شراب کی شدید ضرورت ہے مجھے مجھے کسی قریبی بار میں لے چلو وہ ہاکتے ہوئے بولی میرے کمرے میں ہی چلو وہاں تو میں سکون ملے گا ایک بار اس کا گھمن توڑ دینے کے بعد میں نے ضرورت کے تحت نرم رویہ اختیار کر دی کہیں بھی چلو لیس مجھا آرام کی ضرورت ہے وہ پشت کا سے سر ٹکا کے کراتے ہوئے بولی میں نے اسے ہٹا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال دی اور واپس کارلٹن کی طرف روانہ ہوگی وہاں شراب نوشی اور کافی دیر کے آرام کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہو سکتا اور اس نے ایک بار پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کر دی مجھے ڈائنامائٹ اسلحے کے سٹور میں رکھنا ہے ہم تم جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس نے کچھ نہ کچھ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ہدایت دی ہے نا ورنہ وہ تمہیں یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ڈائنامائٹ کسی گھٹر میں ڈال دو اور دھماکہ چار بجے سے پہلے ہونا ہے مجھ سے تو یہی کہا گیا ہے وہاں کموں بیش ساٹھ آدمی اور عورتیں کام کرتی ہیں جن کی چھٹی صفحہ پانچ بجے ہوتی ہیں ان میں سے بیشتر آج اپنے گھروں کو زندہ نہ لوٹ سکیں گے اور جو بج گئے وہ معذور ہو چکے ہوں گے مگر یہ سب تو اسرائیل کے تنخواہ دار فوجی ہیں تنخواہ دار ضرور ہے مگر سب فوجی نہیں ہے فوجی مقاصد کے لیے کام کرنے والا ہر شخص اس دور میں فوجی تصور کیا جاتا ہے فوجی سے مراد بہئی افراد نہیں ہوتے جو وردیاں پہن کر اور ہتیار اٹھا کر ماس پر جاتے ہیں وہ جو بھی ہیں میرے ہم مذہب اور ہم وطن ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں ان سب کو اپنے ہاتھوں سے حالات کر دوں جذباتی باتیں نہ کرو ماریا آج اپنے وفات کے خاطر بھائی بھائی کا گلہ کار دیتا ہے وہ مر گئے تو تم تو زندہ رہو گی نہ لیکن تم نے اس زدی شخص کے حکم کی تعمیل نہ کی تو تم مار دی جاؤ گی اور ان ساٹھ افراد میں سے کسی کو بھی یہ احساس نہ ہو سکے گا کہ تم نے ان کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے شاید شاید اس طرح وہ محمود کی موت کا انتقام لینا چاہتا ہے تمہارا خیال درست مانم ہوتا ہے اس نے خاموش ہو کر اپنا سر چھکا دی کئی منت تک کمرے میں ہم دونوں کی بوجھل سانسوں کی آواز کنچتی رہی ہیں میری عمر صرف چوبیس سانس افت ہے میں نے اس دنیا میں ابھی کچھ نہیں دیکھا مجھ میں اتنا حاصلہ نہیں کہ میں اپنی جان پر کھیل کر کوئی عظیم قربانی دے سکوں وہ دو سو ہو یا دو ہزار مجھے اس کا حکم ماننا ہی پڑے گا ہم تمہارا یہ فیصلہ بہت نانشمندانہ ہے مگر میں جلدی میں جلدی فوج سے استیفہ دوں گی اس پر بڑی شدت کے سام مایوسی کے جذبان غالب آ رہے تھے وہ کیوں ماریا سے انہیں کوئی عداوت نہ ہوگی وہ تو کیپٹن ماریا کے دشمن ہے جب میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا تو وہ مجھے بلیک میل کس لیے کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں فوج چھوڑنے ہی نہ دے خدا کے لیے تم اسے میرے ارادے سے آگا مت کر دینا وہ تو مجھے اسی وقت روکے گا نا جب اسے پہلے سے میرے ارادے کی بھینک مل جائے میری حیث صرف پیغامبر کی ہے تم یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میری ہم دردیاں لوگوں کے ساتھ ہوں گی میں فوج سے استیفہ دے کر ہاموشی سے کسی یورپین کنٹری کی طرف نکل جاؤں گی نہ جانے کس وقت اس کے مطالبہ میری بسات سے باہر ہو جائے اور کوئی گمنام قاتل مجھے کسی شارعہ آم پر ٹھکانے لگا دے ہو سکتا ہے کہ اسٹور تک وسائع حاصل کرنے میں تمہیں کوئی دشواری ہو لہٰذا تم جلدی واپس چلی جاؤں میں نے گھڑی پر نکر ڈالتے ہوئے وہاں پہنچنا میرے بائے ہاتھ کا کھیل ہے اس وقت میں اس قدر دلگریفتا ہوں کہ مجھے تمہاری باہوں کے سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے پہلے تم ڈائنامائٹسٹک مجھ سے لے لو میں نے محمود کا دیا ہوا چھوٹا سپائپٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے لاپروا انداز میں کافز پار دی جس کے اندر گتے کے ایک ڈبے میں سیاہ رنگ کی مستطیل نمبر ڈبیا رکھی ہوئے جس پر ایک ڈائے اور گھنٹی لگی ہوئے وہ ڈبیا دیکھتے ہی ماریا ششتر رہ گئے تو وہ لوگ اس قدر حساس اور نازک ہتیار استعمال کرنے لگے ہیں کیوں وہ خاص بات ہے اس میں کیا اس ڈائل پر ایک سے ساٹھ تک کی نشانات بنے ہوئے ہیں جو ایک منٹ فی نشان کے حساب سے ایک گھنٹی کی مدد کو ظاہر کرتے ہیں سرک گھنٹی کو گھما کر سوئی کو ڈائل پر کسی بھی جگہ فکس کیا جا سکتا ہے گھنٹی کو اوپر کھیشنے سے برکی سیل سے منصرک غیر متحرک الیکٹرونک سرکٹ کام شروع کر دیتا ہے اور سوئی کی پوزیشن کے مطابق گھنٹی کھیشنے کی مقرارہ مدد کے بعد یہ ڈیبیا ہال لانگ دھاماکے سے پھٹ جاتی ہے ایک مرتبہ گھنٹی اوپر کھیشنے کے بعد اسے دوبارہ دبا کر ڈائنامائٹ کو ناکارہ بنانا ناممکن ہے ماریا اس کے بارے میں بتا رہی تھی اور میرا ذہن گلف بینک کے واقعے کے بارے میں سوچ رہا ہے وہاں لائے جانے والے سیاہ صندوق میں بھی یقین ایسا ہی کوئی بے آوار سرکٹ نہیں سکتا جس کی مدد تین یا چار منٹ پر سرکٹ کی ہوئی تھی بعد میں نکلنے والے مسلح محافظ نے چلنے سے قبل کوئی سوئیش دبا کر سرکٹ آن کر دیا ہو اس لئے اس کے جانے کے چند ہی منٹ با وہ بکس ہال لانگ دھاماکے سے پھٹ گیا ہم خاصہ جدید ہتھیار معلوم ہوتا ہے جدید ترین کہو یہ نظام حالی میں امریکی کمانڈوں سے مطارف کر آئے گیا ہے غنیمت ہے کہ تم اس کے استعمال سے واقع ہو اس کے بعد کچھ وقت میری باہوں میں گزار کر وہ واپس شکت میں آرام کی نیت سے وستر پر دراز ہوں تھوڑی دیر سونے کے بہن میں چار بجے سے پہلے ہی آرمی انڈالیجنس لیورو کی عمارت کے بربو جوار میں پہنچ جانا جائے تاکہ اپنی آنکھوں سے ان درینوں کی بربادی کا منظر دیکھ سکتا اپنے تیشدہ پروگرام کے مطابق تین بجے میں ہوتیل سے چل گیا سڑکوں اور بازاروں میں گلف بینک کی بربادی کا نمائی اثر نظر آ رہا دکانوں اور بازاروں میں پھریداروں گرش کم ہو گئی ٹرافک میں بھی خاصی کمی آ گئی بعد میں معلوم ہوا کہ اس واردات کے صوب میں بعض تجاردی مرافع صبح صویرے ہی بند کر دی گئی بینک اور شیئر مارکٹ بھی بند کر دی گئی اور سڑکوں پر جا بجا مسلح فوجیوں کا گشت جائی تھی اہم تنصیبات اور مقامات پر بھی بھاری پہرہ آئے اس صورتحال نے مجھے قدر خائف کر دی اور میں بازار کا چکر لگا کر ہوتیل میں واپس آ جائے آرمی انٹریجنز کی امارت کے نزدیک میری موجود کی میرے حق میں مظر ثابت ہو سکتی گی ہوتیل میں آ کر میں ٹی وی لاؤنج میں جنگ گیا اور وہیں بیٹھ کر اپنے پسندینہ مشروع کا آرڈر دی دی ٹی وی کے ذریعے مجھے اسٹرائل اور طلبی ٹی وی پر اس وقت موسیقی کا پروگرام جاری تھا کہ سوہ پانچ بجے نشریات روکر ایک اہم اعلان بھی خبر دی گئی چند ثانیوں بعد اسکرین پر اناؤنسر کی شکل نظر جس نے بتایا کہ صبح گلف بینک کی برانچ نمبر اٹھارہ پر آتشگیر مادے کے ذریعے حملہ کیا گیا جس میں سات افراد زندہ چل گئی اس کے بعد پونے چار بجے شہر کی اہم امارت پر بھرپور حملہ کیا گیا جس سے کئی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی دھماکے کے وقت مہتات اندازے کے مطابق اس امارت میں ساٹھ عورتیں اور مرد موجود تھیں جن کی اکثریت کے مارے جانے کا اندیش ان واقعات کے بعد انتظامیہ نے تا حکم ثانی شہر میں کرفیوں نافذ کر دی تاکہ مشتبہ افراد کی تلاش میں فوجی حکم کو آسانی ہوئی اس اعلان کے بعد ایک تفسرہ نشر کیا تھا اسکرین پر نظر آنے والے مبسر تچہرہ ستاوہ نظر آ رہا تھا اس نے چھاپا مار اور دہشت پسند سردرمیوں پر شدید ملامت کے دوران میں بتایا کہ طلبیب میں ہونے والے دو خون آشان دھماکوں کے علاوہ پچھلے آٹھ گھنٹوں میں اسرائیل کے چھے شہروں میں اسرائیلی حکام کے دفاتر پر بھی بموں، راکٹوں اور اسٹرین گنز سے حملے کیے گئے ہیں جن میں سات شہری حلاکوں ہیں جبکہ دو حملہ وردی جوابی کاراویں مارے گئے جو بعد میں پلسطینی ساتھ تھے پھر جب مبسر نے ان چھے شہروں کے نام گنائے تو محمود کی بتائیوے فہرست کے وہ این مطابق مگر مبسر نے انہیں مقبوضاں یا مفتوحاں شہر قرار دینے کے بجائے اسرائیلی شہر کہا تھا مجھے وہ اطلاعات مل گئی تھی جن کے بارے میں مجھے شدید بیچینی تھی لہٰذا میں کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئے کمرے کی کھڑکی سے طلبیب کی سڑکوں پر افرہ تفری کا منظر دکھائی دے رہا تھا سارے بازار بند ہو چکے تھے اور لوگ تیز رفتاری سے گھروں کی راہ لے رہے تھے تاکہ کرفیوں کے نفاظ میں سختی شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو پہنچ جائے میرے دیکھتے ہی دیکھتے آدھے گھنٹے میں بھری پوری سڑکیں ویران ہو گئے اور سناٹے میں وزنی فوجی گاڑیوں کی آسے بھی گڑھگڑا ہر دور تنگونچنے لے گئے میں بہت دیر تک یوں ہی کھڑکی کے سامنے بیٹھا سگریٹے پھوک کر رہا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گئے اور ہر سو اندھیرے کی جاغر پھیل گئے پھر یک بہ یک طلبیب کی فضاء جنگی تیاروں کی چنگھار سے لرز ہو گئے اور میں نے میراج اور مسٹیر تیاروں کی کئی ٹکڑیاں مختلف سمتوں میں جاتی دیکھیں ان خون آشم تیاروں کو فضاء میں گرشتے چنگھار پر دیکھتے بے اختیار مجھے فلسطینی بستیاں اور کیمسیاں اگر اسرائیل کوئی فوری چنگی قدم نہیں بھی اٹھا رہا تھا تو اپنی سرحدوں سے باہر فلسطینی ٹکانوں کو ضرور نشانہ بنانے والا تھا میں انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میرے دروازے پر تیز دستق سنائی تھی جس نے مجھے تصورات کی دنیا سے باہر لاکھے جائے میں نے آنکھے بڑھ کر دروازہ کھولا تو میرا دل اشل کر حلق میں آتی اور آنکھوں کے سامنے بے شمار ملگجے دائرے پھیلنے اور سکرنے بھی میرے دروازے پر دو مسلح اور باوردی فوجوں کے علاوہ ماریا بھی اپنی یونیفارم میں موجود اس کا چہرہ اس طرح زرد پڑھا ہوا تھا جیسے اس کے بدن سے لہو کی آخری بون تک نے چوڑی جا چکی ہے اس کی اپنے حالت دیکھ کر میرے ذہن میں اُبھرنے والا پہلا خیال بہت ہی جاغسل اور ہالنا دروازہ کھلنے پر ماریا تھکے تھکے قدموں سے میرے کمرے میں آتی دونوں مستعد فوجی بھی اس کے پیچھے قدم ملائے اندر آتی ہیلو کرپٹر اس وقت کیسے آئی ہو میں نے کئی لمحوں کے سکوت کے بعد قدر سراسیمہ لہجے میں سوال ماریا کا ستاوہ زرد چہرہ دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ شاید آرمی انٹیلیجنس کی امارات میں ہال لانگ تھماتے اور بھاری جانے اطلاف کے بعد اس نے اپنے ضمیر کے دباؤں میں آ کر اوپر والوں کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اور اب دو فوجی اسے حراست میں لینے کے بعد مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں مگر میرا یہ خیال زیادہ دیر قائم نہ رہ سکتے کیونکہ ماریا کے ساتھ آنے والوں میں کوئی بھی کمیشنڈ آفیسر نہیں تھا بردی اور اس پہ لگے ہوئے نشانات کے اعتبار سے ایک عرد بھی تھا اور دوسرا سارجنٹ نظر آ رہا تھا علاوہ زی ماریا کے سامنے وہ دونوں ہی موڈب نظر آتے تھے میں نے یہ سارا تجزیہ خاموشی کے چند لہوں میں مکمل کر لیا تھا تمہاری فوری طلبی کا پروانہ آ گیا ہے وہ سوفے پر دراز ہوتے رہے بولی یہ اطلاع تو صبح بھی دی جا سکتی تھی میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر عدا کرتے ہوئے درم لہچے میں کہا شہر میں کرفیوں نافذ ہیں لہٰذا تمہارا ہوتیل سے نکلنا ناممکن تھا تمہیں صبح نو بجے روانہ ہونا ہے اور اس سلسلے میں تمہاری بریفنگ کے ذمہ داری مجھے سوپی گئی ہے تمہیں دفتر میں طلب کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ عمارات تباہ ہو چکی ہیں لہٰذا میں خود ہی چلی آئی تمہارے دفتر کی عمارات تباہ ہو گئی یہ کیسے ہوا دہشت پسند تخریبی اناثر کی کارروائی معلوم ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ تم ریڈیو اور ٹی وی میں دلچسپی نہیں لیتے اس کا تو مجھا اطراف ہے لیکن ان عمارات تک دہشت پسندوں کی رسائی کیسے ممکن ہوئی میں نے اس کے حمرہ آنے والوں پر اپنی حیرت واضح کرنے کے لئے سوال کیا یہ تلخ ترین موضوع مہرین کے لئے رہنے دو تو بہتر ہے ویسے فلسطینی تخریب کاروں کو اس حادثے کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی تو کئے ثابت ہو گیا ہے کہ اس واقعے کی بیچے فلسطینیوں کا ہاتھ ہے امارات پوری طرح ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں جس میں ابھی تک جابچہ آگ لگی ہوئی ہے اور ملبے سے گیارہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں تل عبیب میں ایسی صفاکانہ کاروائی کوئی اسرائیلی نہیں کر سکتا اس حادثے میں فلسطینی تنظیموں کا ملوث ہونا تو بالکل تیہ ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ شہر میں کرفیو گلف بینک کی مارت پر صبح ہونے والے حملے کے نتیجے میں لگائی گیا ہے سنا ہے کہ اس حادثے میں بھی قیاد نہیں مرے ہیں ہم تمہیں یہی سمجھنا چاہیے تھا ہو کیوں اس لیے کہ تمہارے سامنے میز پر رکھی ہوئی وسکی کی بوتل آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی ہے اور اتنی مقدار میں بلیک ڈاک پینے کے بعد دماغ سرک جانا بلکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے یہ تو مطبدیوں کے لیے کہا جا سکتا ہے تم بھی پیکر دیکھو سفدر پلیز میں ڈیوٹی پر ہوں اور تمہیں میرے نرم رویہ کا فائدہ ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے آپ حکم فرمائے کیپٹن ماریا میں نے اس کے بدلے وی رویہ کے جواب میں یک بیگ سنجید کی اختیار کر لی وہ چند لمحوں تک مجھے غسیری نظروں سے گھورتی رہی تم لک جاؤ اگلی ہدایت ملنے تک تم پوائنٹ فور پر رکو گے اس نے پلٹ کر اپنے ساتھ آنے والوں سے کہا اوکے مدم دونوں نے بیعک آواز کہا اور مزید انتظار کیے بغیر ماریا کو خاصا کرخ سلوٹ مار کر میرے کمرے سے نکل گئے یہ تم نے بہت اچھا کیا کیا وہ دونوں یہاں کباب میں ہڈی بنے ہوئے تھے میں بہت پریشان ہوں سفتر تم نے مجھے نہایت شرمنات اور گناہوں نے سادش میں ملاوث کیا ہے مجھے الزام مد دو ماریا میں خوشک لہجے میں ہو رائے اس کی زبان سے وہ الفاظ سنتے ہی ساری سرمستی رفو چکر ہو گئے اور میں غصے میں آگئے میری حیثی صرف پیغام رسا کی تھی وہ اقتنام تم نے اپنی جان کے خوف سے کیا ہے جب سے میں نے اس دھماکے کی تباکاری دیکھی ہے میرا حال بہت عطر ہے مجھے مجھے اپنے وجود پر شرم آ رہی ہے آنے یہ چاہیے بہت سی انسانی جانوں کے عوض خریدی ہوئی زندگی پر تمہیں جتنی بھی شرم آئے وہ کم ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نہیں تو اور کون کہے گا یہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں کہ تمہارے زندہ رہنے کی خواہش کتنی شدید ہیں تمہیں کیا ہو گیا سفتر مجھے اس وقت تمہارے سہارے کی ضرورت ہے تم میری نگاہوں میں اپنے اعتبار کھو بیٹی ہو ایسا مت کہو میں نے کبھی اپنے دل کی بات تم سے نہیں چھپائی مگر ریکارڈ تو کی ہے اوہ خدا میں نے اپنے اس اماقت کا انجام دیکھ لیا ہے میں دوبارہ تم کو کبھی کراس کرنے کی عمت نہیں کر سکوں گی مجھے صحیح معنوں میں اب اندازہ ہوا کہ جن لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے وہ اسرائیل میں بھی من مانی کاروائیہ کرنے پر قادر ہے تم میری تلاشی لے سکتے ہو میں کوئی ٹیپ ریکارڈر چھپا کر نہیں لائی مجھے تمہارے الفاظ پر اعتماد ہیں وہ شکر صوردہ انداز میں صافر پر گرد میں اس بارے پورے شہر میں اس وقت خود کو بہت انا محسوس کر رہی ہوں میں اپنے دل کا کرب کسی کو نہیں سمجھا سکتی میں ہمدردی اور محبت کی تلاش میں تمہارے پاس آئی تھی تم یقین کرو کہ اب تم نے کوئی چھپتی بھی بات کی نا تو میں اپنی کنپٹی پر گولی مار لوں گی میں اپنی جگہ سوٹ کر اس کے پہلوں میں جا بیٹھوں میں تمہارے لئے سراپا محبت ہو ماریا تمہیں سامنے پا کر میں اپنے دل کے درد میں کمی محسوس کرتا ہوں مگر جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ بے شمار وسائل کے مالک ہیں میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ذرا سی لقش ہم دونوں کے لئے جہنم کے دروازے کھول دے وہ لوگ نہ مرنے سے ڈرتے ہیں اور نہ مارنے میں تام مل کرتے ہیں وہ بھیڑیے ہیں بھیڑیے نہ جانے وہ کون سا جذبہ ہے جس نے انہیں اتنا دلیر بنا دیا ہے ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچو بس وہ جو کہیں اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتی جاؤ اب تک یہی تو کرتی آئی ہو ایک بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو آر صبح اس کا ہال لاک انجام بھی سامنے آ گیا بن حیان کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوں تو اب شاید اس کی باری ہیں وہ لوگ بن حیان کے بارے میں جلد از جل اطلاعات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صبح میں تربیتی کیم کی طرف روانگی سے پہلے انہیں مطمئن کرنا چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد ان کا صفت رویہ تمہاری دلازاری کا سبب بنے بن حیان ان دنوں فرانس میں ہے فرانس ہاں وہ فرانس کی کھلی منڈی سے غیر سرکاری طور پر ہلکہ اس لحے کی باری مقدار حاصل کرنے کے لیے گیا گا ہے تو کیا وہ اسرائیلی وزارت دفعہ کے لیے کام کرتا ہے پچھلے دنوں وہ سہرائی کاشتکاری کے ادارے کے لیے کام کرتے دیکھا گیا تھا ہر اہم معاملے میں کہیں نہ گئیں اس کی ذات ضرور ملاوث نظر آتی ہے اگر وہ اس قدر اہم آدمی ہے تو ہلکہ اس لحے کی حصول کو محض آڑ بنایا ہوگا ہم شاید مجھے تمہاری حتمی رائے چاہیے ماریا میں نے اسے ٹوکا کیونکہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے وہ کسی اور چکر میں بھی ہے وہ کیا یقینی طور پر تو کچھ پتا نہیں چل سکا مگر مجھے بھینک ملی ہے کہ وہ اس جہوری وزلے کی حصول کی کوششوں میں شریک ہے جس سے جہوری ہتھیار بنایا جا سکتے ہیں مگر اسرائیل تو اٹھنی ملک نہیں ہے یہ قصہ پارینہ ہے اسرائیل لنہ سا ملک ہے ہم لوگ ہمیشہ ایسے اسلحے کی جستجو میں رہے ہیں جو مختصر مدت میں دشمنوں کو بدترین جانیوں مارے نقصان پہنچا سکے اور اس زمن میں ایٹمی ہتھیار ناغوزیر ہیں تم خود بھی تو کسی ایٹمی ہتھیار سے کم مولک نہیں ہو میری جان میں نے اس کے وجود پر اپنی گرفت مستقم کرتے ہوئے گئے تمہاری ذات نے مجھے عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی ہے سفتے خوش نصیبی ہے میری میں نے کہا اس سے کام کی بات اگلوانے کے بعد میں نے خود ہی گفتگو کا رخ بدل دی تاکہ وہ قدر سکون حاصل کر سکے تم کو صبح نو بجے روانہ ہو جانا ہے پھر تم محمود کی جانشین کو بن حیان کے بارے میں تلات کب تک پہنچاؤ گے یہ بڑا مشکل ہے ہو سکتا ہے کہ خوش قسمتی سے اس کا کوئی آدمی خود ہی مجھ سے آن ٹک رہے دورانے کرفیو تو چڑیا کا بچہ بھی پڑنا مار سکے گا یہاں کرفیو کا مطلب نقل و حرکت پر مکمل ترین پابندی ہے وقفہ کب ہوگا کرفیو کا مقصد محض مشتبہ فلسطینیوں کی تلاش تک محدود ہے فوجی حکم پورے شہر کی آبادی کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے ہو سکتے کہ فلسطینی آبادیوں کے سوا باقی علاقوں سے آج راتی کسی وقت کرفیو اٹھا لیا جائے اگر اس کا کوئی آدمی مجھ تک نہ سکا تو یہ بہت برا ہوگا فلسطینی آبادیوں سے کب تک کرفیو اٹھنے کی امید ہے تل عبیب کے گیریجن کمانڈر بریگیڈی شہرون بہت ظالم آدمی ہے اگر اسے مطلوبہ مجرم نہ ملے تو وہ کئی دن تک کڑا محاصرہ کر کے انہیں گھروں میں سڑا دے گا پتہ نہیں کہ یہ لوگ تخریب کاری کرتے ہوئے حکام کے انتقامی حرکوں کو کیوں بھول جاتے ہیں میں تم سے متفق ہوں مگر ابھی تو سنجیدہ گفتگو کا ایک حصہ باقی ہے وہ کیا صبح روانگی کے بارے میں تمہاری بریفنگ اس فرس کا بار بھی ہلکہ کر دو تو بہتر ہوگا تمہیں صبح ٹھیک نوہ بجے یہاں سے روانہ ہونا ہے رزاکاروں کے دستے کو لے جانے والا ٹرک مقررہ وقت پر یہاں پہنچے گا اس دستے کا انچارج ساجنٹ میکوائے ہے تمہیں بہرحال اس کی اطاعت کرنی ہے تمہاری تربیت گرم سہرائی موسم اور حالات میں ہوگی جہاں تمہاری جسمانی سلائیت کے ساتھ اخلاقی قوت بھی جاتی جائے گی اور تمہیں فوجی قوانین کے مطابق ہر حکوم کی حرف بحرف تعمیل کرنا ہوگی ورنہ فوجی ذابطے کے مطابق تمہیں سزا دی جا سکے گی جس پر کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکے گی گویا میں باقاعدہ فوجی شمار کیا جاؤں گا ہم حاصی حد تر مگر آج کل تو موسم بڑا اچھا ہے سہرہ کی راتوں تو بڑی خون کھوتی ہوں گی میری تربیت کے لیے گرم موسم کہاں سے ملے گا وہ تو تمہیں کیمپ میں پتا چلے گا کیمپ افریقہ کے کسی استوائی خطے میں تو نہیں ہے نا فکر مت کرو تمہیں اسرائیل کی سرادوں سے باہر نہیں لے جائے جائے گا اس کے بعد ماریا کافی دیر تک میرے کمرے میں رکھتی رہی وسکی کی بودر اس کی روانگی تک آخری قطرے سے بھی بھنڈون ہو گئے اور جب ماریا مجھ سے رخصت ہوئی تو اس کے چہرے سے فکر اور ناومیلی کی پرچھائیاں غائب ہو چکی تھیں